اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز ناظرینِ گرامی آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایسی چار خطرناک چیزیں جن سے وضو مکروح ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ چیزیں جن سے وضو کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو عام طور سے ہم ہر وضو کے اندر ان غلطیوں کو دہراتے ہیں اور یہ غلطیاں ہم کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری وضو مکروح ہو جاتی ہے ہم اس پر بھی بات کرتے ہیں کہ مکروح کس چیز کو کہا جاتا ہے مکروح کا معنی کیا ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ مکروح کا معنی کیا ہے تو مکروح کا لغوی معنی ہے مکروح کہتے ہیں ناپسندیدہ چیز کو جس کو شریعت نے اسلام نے پسند نہیں کیا ہے اور شریعت کی اسطلاح میں مکروح کی تعریف اور حقیقت کو سمجھنے کے لیے اول جاننا چاہیے کہ اشیاء کے حکم کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی ممانیات نسے قطعی سے واضح طور پر ثابت ہو جس کی اجازت نسے قطعی سے بالکل ثابت نہ ہو ایسی چیزوں کو حرام کہا جاتا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں جس کی اجازت نسے قطعی سے واضح طور پر ثابت ہو جس کی ممانیات نسے قطعی سے ثابت نہ ہو ایسی چیزوں کو حلال کہا جاتا ہے اور بعض چیزیں ایسی ہیں جس کے ممانیات اور اجازت دونوں جانب کے دلائل موجود ہو اس کو نہ حرام کہا جا سکتا نہ حلال کہا جا سکتا مکمل طور پر نہ اس کو حرام کہہ سکتے نہ اس کو حلال کہہ سکتے چونکہ اس کے حلال کے بھی دلائل موجود ہیں اور حرام کے بھی دلائل موجود ہیں اس کو نہ حرام کے فہرست میں ڈال سکتے نہ حلال کے فہرست میں ڈال سکتے فقہہ نے ایسی چیزوں کو مکرو کہا ہے مکرو یعنی ناپسندیدہ چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے سے ثواب میں کمی آ جاتی ہے اسی طریقے سے روز مرہ کی زندگی میں ہم دن بھر میں پانچ وضو کرتے ہیں جن میں سے ہم ہر وضو کے اندر مکرو کام اور مکرو اشیاء کو ہم دہراتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں وضو کو مکرو کر دینے والی وہ چار خطرناک چیزیں کون سی ہیں نمبر ایک تو یہ ہے کہ ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا یہ مکرو ہے یعنی پاک جگہ پر بیٹھ کر وضو نہ کرنا بلکہ ناپاک جگہ پر وضو کرنا بیٹھ کر یہ تو عام طور سے یہ غلطی ہوتی نہیں ہے چونکہ عام طور سے آج کل لوگ مسجدوں میں جا کر وضو کرتے ہیں لیکن جو لوگ اپنے گھروں میں وضو کرنے والے ہیں ان کو اس چیز کا خیال اور احتیاط رکھنا چاہیے کہ وہ جب بھی وضو کریں پاک صاف برطن میں پانی لیں اور پاک صاف جگہ بیٹھ کر وضو کریں نمبر ایک تو ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا یہ وضو کو مکرو کر دینے والی چیز ہے دوسری چیز ہے کہ داہینے ہاتھ سے اپنے ناک کو صاف کرنا جھڑکنا ناک کے اندر انگلی ڈال کا صاف کرنا داہینے ہاتھ سے یہ بھی مکرو ہے جو وضو کے ثواب کو کم کر دیتا ہے جب بھی آپ وضو کریں ناک کو جب آپ جھڑکیں یا صاف کریں تو بائیں ہاتھ سے کریں داہینے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا وضو کے دوران یہ وضو کو مکرو کر دیتی ہے وضو کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے نمبر تین جو سب سے زیادہ غلطی ہم کرتے ہیں سب سے زیادہ جس غلطی کو ہم دوراتے ہیں وہ یہ ہے کہ وضو کے دوران دنیاوی باتے کرنا آج کل عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ دو آدمی تین آدمی اکٹھے ہو کر ساتھ میں مسجد کی طرف جاتے ہیں نماز کے لیے راستے میں باتیں کرتے ہوئے جاتے ہیں جب وضو کرنے لگتے ہیں تو اسی بات کو ہم وضو کے دوران دوراتے ہیں جو کہ وضو کو مکرو کر دیتی ہے اور وضو کے ثواب میں بھی کمی آ جاتی ہے تو بچیں آپ کے وضو کے درمیان دنیاوی باتیں بلکل نہ کریں ذکر و عذکار کے ساتھ وضو کریں اور نمبر چار جو مسئلہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے جو عام طور سے ہم نہیں جانتے نمبر چار یہ ہے کہ سنت کے خلاف وضو کرنا اب وضو میں سنت کیا کیا ہے اگلی ویڈیو میں اس کی ہم وضاحت کر دیں گے انشاءاللہ چار چیزیں ہیں وضو کو مکرو کر دینے والی نمبر ایک ناپاک جگہ بیٹھ کر وضو کرنا نمبر دو داہینے ہاتھ سے ناک کو صاف کرنا نمبر تین وضو کرتے وقت دنیاوی باتیں کرنا نمبر چار سنت کے خلاف وضو کرنا یہ چار چیزیں ہیں جو وضو کو مکرو کر دیتی ہے وضو کے سواب میں کمی آ جاتی ہے شریعت نے جس کو ناپسندیدہ قرار دیا ہے شریعت اس چیز کو پسند نہیں کرتی تو آپ ان چیزوں سے احتراز کریں احتیاط کریں وضو کے دوران ان چیزوں سے احتیاط کریں ان چیزوں سے بچا جائے وضو کے دوران ان چیزوں کو نہ دورایا جائے واضح ہے کہ مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ رب العزت ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے گا آپ ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ایسی ہی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں